عزب ناظرین دوپیر کے ڈائی بج چکے ہیں میں ہوں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دوپیر ڈائی بجے کا اردو خبرنامہ اور اردو خبرنامے میں جمہو کشمیر سے لے کے ملک کے حالات اور سیاست میں سب سے پہلے ناشنل کانفرنس اور ناشنل کانفرنس سے لے کے پی ڈی پی پچھلے کئی دنوں سے جمہو کشمیر میں عوامی جلسے منعقد کرتے جا رہے ہیں اور لگاتار منعقد ہو رہے ہیں جلسوں میں ناشنل کانفرنس ساؤت کشمیر پہ بھی زور رکھے ہویا عمر عبداللہ آج کلگام کے علاقے میں تھے اور کلگام کے علاقے میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے آج جمہو کشمیر کی سیاست کو بھی یاد کیا جمہو کشمیر کے حالات کو بھی دہر آیا سرکار کی تنقید بھی کی بی جے پی کو نشانے پر بھی رکھا اور ساتھ ساتھ میں کل جو مہوہ مطرعہ کا فیصلہ ہوا ہے اس میں بھی مرکزی سرکار کو نشانہ بنایا جمہو کشمیر سے لے کے دلی تک جو کل کا بڑا فیصلہ مہوہ مطرعہ کا ہے اس پر عمر عبداللہ نے اپنی میڈیا ٹاک میں بتایا کہ کل جو فیصلہ ہوا ہے امید تھی نیشنل کانفرنس کو کہ کہیں نے کہیں اپنا جو پکش ہے اپنی بات کرنے کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا لیکن دکشمیر میں تو دیا نہیں جاتا تھا اب یہ عادت اب یہ سلسلہ ملک کی دوسری ریاستوں تک پہنچ رہا ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران میں علی محمد ساگر بھی آم موجود تھے ان کے ساتھ سا سکینہ یتوبی تھی مجید لارمی بھی تھے اور ناصر اسنوانی بھی تھے اور سب ہی نے اپنی تقریب میں آنے والے دنوں کی سیاست پر بھی زور دیا تاہم عمر عبداللہ نے قانون کی بات کی اور قانون کی بات کرتے ہوئے کل گیارہ دس ستہ دسمبر کو ہونے والے فیصلے کا حوالے سے بتایا کہ امید ہے کہ معزز عدالت جو ہے وہ زمینی حقائق پہ نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنائے گی نہ کہ کانشیس آف دی کنٹری کی بات کرے گی ذرا سنیے گا عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات کی تو مہوہ مہتورہ سے لے کے جمعہ کشمی تک کی سیاست یا حالات پر کیا بتایا خاروک صاحب نے کل جہاں پہ مہوہ مہترہ نے اپنے ایکسپلشن کے بعد میڈیا والوں سے بات کی خاروک صاحب اس میں حاضر رہے ہمارا ان کے ساتھ پورا سپورٹ اور پوری ہندردی ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں خود اپنی صفائی میں پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکل اس بات کو ثابت کیا کہ جس کی لاتھی اس کی بحث بی جے پی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں نہیں ہوں گے بدقسمتی سے آج جو یہ رستہ اپنا رہے ہیں کل کو کہیں یہی چیزیں ان کے خلاف استعمال نہ ہوں جمہوریت کا اس طرح قتل نہیں کیا جانا چاہیے ہم سب جو یا تو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اسیمبلی میں جاتے ہیں ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز کو ہم سنبھال کے رکھیں انہیں بچا کے رکھیں جو کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج وہ حال نہیں ہے جو دعوے سے یہ کہہ سکے کہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کیا ہونے جاتے ہیں میرے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں ہے نہ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے کہ میں آج ہی پتہ لگا سکوں کہ ان پانچ عونرابل ججز کے دل میں کیا ہے یا انہوں نے ججمنٹ میں کیا لکھا ہے میں صرف امید کر سکتا ہوں میں دعا کر سکتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں ہوگا لیکن میں کوئی دعویٰ تو کر نہیں سکتا ہوں کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ اس میں ہماری کامیابی ہوگی نہ کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ عمر عبداللہ میڈیا ٹاک میں تین سو ستر کے فیصلے پر بتا رہے تھے کہ میں امید کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو تاہم عمر عبداللہ نے اپنی تقریب میں ایک سنسنی خیز خلاصہ بھی کیا اور اشاروں اشاروں میں بتایا کہ شاید فیصلہ کشمیر کے یا ان کے ناشنل کانفرنس کے حق میں نہیں ہو کیونکہ پاکردہ کر کے انہیں بات کی اور بتایا کہ پانچ اگست دوزار انیس کو جس طرح سے ناشنل کانفرنس ہو جو اشمیر کے دوسرے سیاسی لیڈران کی پاکردہ کر ہوئی تھی اس کا ماحول ایک بار پھر بنایا جا رہا ہے اور یہ صاحب بیان کرتا ہے کہ کچھ اور بات ہو سکتی ہے عمر عبداللہ پانچ اگست دوزار بائیس تائیس کے دن پر کے حوالے سے گیارہ ستمبر کے روز کے فیصلے پر رضیہ مرسوس بتا رہے رجونی کی بات پر ہے سرنگر کی بات پر ہے سرنگر میں آدم جھگوں میں حملے ہوڑ ہیں جہاں سالوں سال تک ہم نے ملٹنسی نہیں دیکھیں کل ہی ہمارے ایک ناظرمان پولیس کے بھاد اور افسر تو ان کے والے دور ان کے باقی رشتے داروں نے دخنایا کرکٹ کھینٹے کھینٹے اس کو گولی ماری گئی اب یہ بندو تین سو ستر کے وجہ تھی تو تین سو ستر تو ہٹتے ہوئے اب چان سال ہوگا آج کیوں جب یہ بندو کا اثر ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر کہیں نہ کہیں آپ کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے آپ جنگو کشمی کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے لو اور اس میں ہم جیسے لوگ جو بات کرتے ہیں فنکشنوں میں آتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ ہمیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہو جنگ جاتے ہو ہم آپ کو یہاں کا چاریت کو آپ گھروں میں بند کریں گے اہیہاں خیشنہ نکل دے دیجئے خیشنے میں کوئی اگر ایسی بات ہوگی جس کے بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ مہور کی گھر جائے گا پھر ہم لیتے اور یہ دیکھے گا مہور بند کرنے والے کون ہیں ہم نے تو ہمیں ساتھ آہیت کا ساتھ دیا ہم نے ہمیں ساتھ پاکے ہم ہماری لیے بڑائی رہے گی وہ کڑوں طریقے سے لڑی رہے گی چلیا عمر عبداللہ جنوبی کشمیر میں اور جنوبی کشمیر محمد عبداللہ کھل گام کے علاقے سو عمر عبداللہ نے جمع کشمیر کے حالات بیان کی لیکن آپ کو بتاتے چلیں عمر عبداللہ بھی تھے تو مہبہ مفتی بھی تھی پیڑی پی صدر مہبہ مفتی بجبارہ جنوبی کشمیر میں تھی اور بجبارہ میں اپنی تقریق کے دوران مہبہ نے ایک بار پھر ایکارڈز کو یاد کیا دور آیا ایکارڈ دوراتے دوراتے وہ بہت آگے تک چلی جائی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے وہ لگاتار ناشنل کانفرس کے ایکارڈز پر نشانہ باندے ہوئے ہیں آج بھی ایکارڈز کو یاد کیا اور بجبارہ میں عوامی جلسے کے دوران مہبہ مفتی نے آج جہاں ایکارڈز کی بات کی وہیں دلی میں فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے فرن کو دوبارہ یاد کرتے ہیں بتایا کہ فرن سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں اور فرن سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ کیا کچھ بدلا ہے کیا کچھ بدل سکتا ہے مہبہ مفتی کیا کچھ بتا رہی تھی سنیے گا مہبہ مفتی کیا کچھ بدل سکتا ہے ہمانکی راجیو گانیا سرس سوڑ سورت ممبر اگر تمسات اکار گیا آت پیٹ کی اشترہی بات یال ہے اج دیو اٹانوی آز آیسا نے کچھ شدود کی آز آیسا نے ایتا کیا بگری مفتی سبھ جماعت بناو تمس اوز واری اکام تاکر جماعت بناو گروہ لونو بیاکت تمس اوز مفتی سبھو منسٹر بنیو تمس اوز stop کیا کچھ شدود کیا کچھ شدود کیا موسیقی 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 اخوان کا آپ نے سنا محبا مفتی نے اخوان کا نام ملیا اور آپ کو بتاتے چلیں محبا مفتی نے کچھ پلٹیکل پارٹیز کو سوٹڈ بوٹڈ اخوانی بھی کہا ہے کن کو کہا ہے یہ آج دیکھنا نہ بولیے چھ بجے ہمارے ساتھی میر حلال ہانجوری سے محبا مفتی کی خاص ملاقات میں اخوانیوں کا اور نئے زمانے کے اخوانیوں کا ذکر ہوا ہے دیکھنا نہ بولیے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں جمہو کشمیر میں تین سو ستر کے معاملے پر رد مل جاری ہے بی جے پی کے حلقوں سے جشن بنانے کی تیاری ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جشن بنائے جائے گا کچھ بتاتے ہیں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لائن آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں نے کہیں پانچ اگرس کے فیصلی جیسی سوٹھیال پر نظر رکھے ہوتے ہوئے سرکار اپنی طرح سے اقدامات اٹھائے گی لیکن بی جے پی آج جمہو میں مظاہرہ بھی کر رہی تھی اور یہ مظاہرہ کانگریس کے اخلاف تھا جہاں کانگریس کا آج پتلا بھی جلائے گیا الزام ہے کہ دیرہ ساہو کانگریس کے لیڈر سے دو سو کروڑ پر بی جے پی کے لوگ بتا رہے ہیں ایک چھاپے ماری کے دوران برامن کی اور اس دوران الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ کانگریس کے اس لیڈر سے یہ دو سو کروڑ پر کہاں سے آئے کیسے اور اسی چیز کو لے کے بی جے پی نے آج جمہو میں مظاہرہ کیا نارے بازی کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس تو قربت ہے اور اس کے لوگ بھی قربت ہیں الزامات اور الزامات میں نارے بازی اس کے راجہ سبا کے سانسد جھیرج کمار ساہو کل جانچ ایجنسیوں نے جب پرطال کی دو سو کروڑ سے ادھیک پیسہ ان سے پایا گیا اور جانچ ابھی بھی جاری ہے یہ کانگریس کے چال چرطر کو جنتہ کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے عام گریب آدمی کا ایک سو چالیس کروڑ جو جنتہ ہے اس کا گریب کا ایک ایک پائی کو چرا کر کے لوٹ کر کے یہ کانگریس نے اپنے گھر بھرنے کا کام کیا ہے آج ہم ایک عام ناگری کانگریس نے اپنے گھر بھرنے کا کام کیا ہے جمہو میں بی جے پی کا مظاہرہ لیکن بات دلی چلتے ہیں کیونکہ دلی پر سون کشمیر کی حوالے سے خاص بات لکھ کر آئے گی کل سو ہمار کے دن صبح ساڑی دس بجے انتظار سبی کو ہے اور اسے انتظار کی بات مظفر شاہ بھی کر رہے ہیں عوامی ناشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ دلی میں اور دلی میں انہوں نے ہمارے ساتھی تابش کمال سے ملاقات کے دوران اس بات کا خلاصہ کیا کہ سبی کو انتظار ہے اس تاریخی فیصلے کا اور مظفر شاہ کو امید ہے کہ فیصلہ انساء پر مبنی ہوگا سنیے گا تابش کمال کے ساتھ مظفر شاہ کی بات میں آپ کی چینل کے وسادت سے اپنے تمام ویورز کو اتنا کہوں گا کہ آج یہ جمہو کشمیر کے ہی یا لڈاک کے ناغرک کا کوئی فیصلہ نہیں ہے آج یہ خود سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے معنی ان کا امتحان ہے ان کو اپنا پیپر آج باہر کرنا ہے کہ ان نے اپنے امتحان میں کیا کیا ہے کیونکہ کانسٹوشن آف انڈیا سے ہی جمہو کشمیر کا آئین آیا ہے اور جمہو کشمیر کے آئین سے پھر تین سو ستر اور اپنا یہ تین سو ستر کی دارہ آئی ہے یہ کوئی ہم نے روس امریکہ یا چین سے نہیں لیا ہے یہ ہندوستان کے آئین نے دیا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک کے ناغرک کو ایک ہندو کو مسلمان کو سکھ کو عیسائی کو بہت کو یہ سب کا معاملہ ہے پورے ہندوستان کا معاملہ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہونروربال سپریم کورٹ will uphold the constitution will protect the constitution اور وہ جسٹس دیں گے جمہو کشمیر اور لڈاک کے عوام کو اور ہم اچھے فیصلے کی توقع رکھتے ہیں اگر خدا نہ جات دے کل کو کوئی فیصلہ ہے اس کے برقس بھی آتا ہے تو ہمارے پاس ضرور پلان بی ریڈی ہے اور اس کے لیے پھر پلان اے نہ سہی پلان بی پہ ہمارے پاس ہے ہم پلان بی لے بتائیں گے اور وقت آنے پہ بتائیں گے مزفر شاہ ہمارے ساتھ ہی تابش کمال سے بات کرتے ہیں لیکن پیپلز کانفرنس کے صدر پیپلز کانفرنس کے سربراچے ہمیں سجاد گنی لون بھی پور امید ہیں 377 کو لے کے اور 377 کو لے کے بتاتے ہیں کہ ملک میں ایک فیصلہ گوا تو اس میں کانشنس آف دی کنٹری دیکھا گیا تھا آج انہیں امید ہے کانشنس آف دی کنٹری دیکھا نہیں جائے گا بلکہ کانون کو کانون کی نگاہ سے سپریم کورٹ دیکھے گی سپریم کورٹ اس معاملے میں صرف کانون شاہدتیں بنیاد پر فیصلہ کرے گی نہ کہ کانشنس آف دی کنٹری کی بات کرے گی سین آگر میں سجاد گنی لون میڈیا سے بات کرتے بتا رہے تھے امید ہے اور 377 کو لے کے انہیں بہت زیادہ امید ہے میں جو مطلب جو ایک نارمل ایک ڈیموکرسی میں جو کورٹ کی حصیت ہوتی ہے اس کا اسے کوئی لینا دینا ہونی ہوتا ہے کہ میجارٹی اوپینین کیا ہے مائنارٹی اوپینین کیا ہے وہ کانون سے جاتی ہے اور ہمیں جو لگتا ہے کہ کانون ہمارے حق میں ہونا تھی سر اگر گیارہ دسمبر کو فیصلہ آپ کی حق میں نہیں آیا تو کیا کچھ یہ ایک ہائپوثیٹیکل کوئیشن ہے جب آئے گا تو اس میں دیکھیں یہاں جمہو کشمیر کے لوگ جن کو چنیں چاہے ہمارے سیاسی حریف کو چنیں کسی کو بھی چنیں ایڈی ساپ کا ماننا ہے اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو اسی پرسنٹ لوگ جمہو کشمیر کے لیے مانیں گے کہ ہم ال جی انتظامے میں ہی رہنا چاہیں گے نہیں میں نے بھی سنا کہ ال جی ساپ نے ایسا بولا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ بولیں گے لیکن اس کے لئے الیکشنز ہوتے ہیں وہی تائے کرتے ہیں ایٹی فورٹی ٹوئنٹی اب کل بولیں نہیں جی اب اپینیم پول ہو گیا تو اب پارلمنٹ نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے نہیں یہ وائلنس جو ہے نہیں حالات لا ان آرڈر میں تھوڑی بہتری آئی ہے پتھر بازی بند ہو گئی ہے اوورال ہرتال بگ کم ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے تو لیکن یہ جو یہ چھٹ پٹی ہے جو یہ ٹرر کے واقعات ہیں جس میں جیسے ہمارے جو کل ایک انسپیکٹر وہ شہید ہو گئے ایک ینگ مین تو یہ تو وہ کرتے رہیں گے ناظرین آپ کا بتا دے جانے جمہو کشمیر یا یوں کہیں وادی کشمیر میں ان دنوں ہر جگہ سے آگ لگنے کے واقعات کی خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور آگ لگنے کے واقعات جو ہیں وہ سردیزلہ کو پوڑا سے لکے سینہ گر کے بٹمالو تک لگاتا ریپورٹ ہو رہے ہیں بٹمالو میں دوران شب آگ کے ایک ہولناک ماردات میں آدھا درجن کے قریب دکانوں کو نقصان پہنچا ہے بتا جاتا ہے کہ ایک مزلہ شاپنگ لائن میں صبح قریباً ڈائی بجے آگ بڑک اٹھی اور اس نے اور دکانوں کپنی لپیٹ میں لے لیا اس واقعے کی اطلاع فور ملتے ہی مقامین لوگ فائرنڈ امرجنسی کے حلکار موقع پر پہنچے آگ پر پابو پایا گیا مزید نقصان کو ہونے سے روگ دیا گیا لیکن جب تک آگ پر قابو پایا جاتا تب تک مالیت جو لاکھ روپے کی سازو سامان کی تھی وہ راک کے ڈیر میں تبدیل ہو چکی تھی آگ لگنے کی وجوات کا فوری طور پر پتہ نہیں لگا ہے ادھر سردزلہ کپوڑا کے تراغہ میں بھی آگ کے ایک واردات رنماز ہوئی ہے جس میں دو مقانوں کو آگ لگنے کی واقعات کی خبریں ہیں اور اسی حوالے سے سابقہ وزیر اور ناشنل کانفرنس کے لیڈر میر سیف اللہ نے وہاں جا کر مدلکہ کمبو ان کے ساتھ تعذیت کی ان کے اس دکھ میں ان کے ساتھ برابر رہے ساتھ بر نے جمعو کشپیر انتظامیاں پہ زور دیا ہے کہ غریب کمبے ہے اور ان کی مالی معاملت کی جائے ناظرین سرما کا موسم ہے اور سرما کے موسم میں بانی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضرورت یہاں پہ ہوتی ہے وہ گیس اور تیل کے ہوتی ہے اور تیل لانے والے آئل ٹینکرز جو ہے ڈرائیورس ہیں یا کنڈیکٹرز ہیں وہ اس ساری سوٹھیال میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فرنٹ لائٹ پوریر کا کام کرتے ہیں اور آج انہی لوگوں نے یعنی ٹینکر ڈرائیورس اور کنڈیکٹرز کی یونین کی طرف سے آج سمپورہ سین آگر میں احتجاج کیا گیا جس دوران احتجاجی ڈرائیوروں نے یونین میں الیکشن منعکت کرانے کی مانگ کر تو یہ بتایا ہونا چاہیے تھے انہیں کہا کہ ڈرائیورن اور کنڈیکٹرز کو جو مسائل وہ مشکلات ہیں انہیں حل کرانے کے لیے ان کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے تو جب نمائندہ نہیں ہے جب الیکشن ہی نہیں ہے تو نمائندہ کیسے ہوگا اور انتخابات کی بات کی میں ڈرائیوروں پیشے سے اور میں ہندوستان پیٹرولے میں پچھلے دس سال سے گاڑے چلا رہا ہوں ہمارے مددہ یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن جو ہمارا یونین الیکشن ہوتا ہے تین سال کے بعد اس میں ڈرائیور ایسوسیشن کا آئل ٹینکر یہ ہر تین سال کے بعد اس میں الیکشن ہوتا ہے اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ دوہزار سولہ میں الیکشن ہو گیا ہے ابھی آپ کم سے کم سات آٹھ سال سے پینڈنگ ہے پچھلے دس سال پہلے میں گاڑی چلانے آ گیا تھا اسی ایش پی سیل میں میں سیلری لیتا تھا ساڑھے پانچ ہزار آج میری سیلری ہے چھے ہزار یعنی کہ دس سال میں میرے کو پہنچ سو روپے بڑھ گئے ہیں جب بھی ہم مالی کے پاس جاتے ہیں تنکہ کے لیے پہلے ہماری یونین ہوتی تھی ہم کسی کے سامنے مددہ رکھے جاتے تھے اور ہماری سنجھی جاتی تھی اب دس سال سے تیر پھری دنیا کا نیتر تبھی ہمارے پردان منتری نریندر موڈی جی کر رہے ہیں اتنے سارے ملٹی ڈائیمنشنل بڑھلاو بھارت کے اندر جو ہوئے ایک ویزنری لیڈرشپ کے کارام مطرح ہم سب نے ابھی ابھی جی ٹوینٹی کو دیکھا ہے جی ٹوینٹی کے اندر آئے ہوئے ویدیسی مہمانوں سے جب بات ہوتی تھی وہ سبھی لوگ کہتے تھے ہم کئی جی ٹوینٹی سمیٹوں میں گئے ہیں ایک دو یا تین ہی سہر میں یا جمان ڈیش ویوستہ کر پاتے تھے بھارت نے سبھی کے سبھی کینڈر ساسیت پردیس راجیا اور دیس کے ساٹھ ستانوں پر ویدیسی مہمانوں کو پہنچا کر بھارت کا پریچائی کرانے کا کام کیا اور میں آج بڑے ویشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دلی ڈیکھلی رہسن ایک کٹ نیتک شیطر میں بھارت کے پرچم کو آشمان تک اونچا لے جانے والا ڈیلی ڈیکلی ڈیکلیریشن ہے ڈیلی ڈیکلیریشن کو دس کو تک یاد کیا جائے گیا اور اس کے اندر آفریکن یونین کو صدس بنانے کی جو گھٹنا ہوئی ہے سمگر دنیا کے پچھڑے دیشوں کا نیترطو آٹومیٹیکل ہی بھارت کے پاس آگیا ہے اس پکار کا ویزنری نیترطو نرین رموڈی جی نے دیا ہم نے اس دس سال کے اندر ساڑھے تیرہ کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا کے باہر نکالا ہے بھارت کی پرتی بیکتی آئے دو گنا کنے میں کیول دس سال کے اندر ہمیں سفلتہ ملی مائنس ترین پرسنٹ پوسی کا گریت ریٹ اس کو پلس 4.6 پرسنٹ پر لے جانے میں یہ 9 سال میں ہم نے سفلتہ کی ہے مطلب کروڑوں کسانوں کے بھویش کی چندتہ بھی اس کے ساتھ ہوئی اور 2014 میں کیول چار یونکون سٹارٹ اپ تھے اور آج 110 ڈس بھارتی سٹارٹ اپ انکون کلب میں سنمان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھارت کے یو میں جو کے منج پر بھارت کو یس دلانے کا کام کیا ہے اب تک کا سب سے زیادہ ایپ 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 چور آسی پوائنٹ آنٹ ملین ڈالر 2022 میں آیا ایکس پیٹی پوکس 6.8 capital expenditure کا لقص ستیر کرنے کا کام بھارت نے کیا ہے مطلع 9 ورسوں میں جو بڑلاو آئی ہے وہ آتما نیربر بھارت کی لہر ہے 140 کروڑ بھارتیوں کے آتما سوا کا یہ بڑلاو پریجائک اور ویراثت اور ٹیکنولوجی دونوں شیطر میں ایک سات کام کرنا اور انیق پرکار کے پرساشن میں پریورتن کرنے کا کام پرزان منتری جی کے ایک روی ہوا ہے راد نیتی ستیرت برشتر آچار مقص ساسن جن کلیان کی نیتیا انویشمنٹ فینلی ایجنڈا اور سانوستی پون ماحول اس سبھی ماملوں دو سال کے اندر دھیر سارا کام ہوا ہے اس کے لیے میں موڈی جی کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں اور آج جب میں یہاں پر آیا ہوں یہ ضرور کہنا چاہوں گا میں administration کے آنکڑوں کا ودیار تھی ہوں اترہ اترہ خند کی ستاپ ناسے کے لے کر اب تک اترہ خند کے پروگریس کے آنکڑوں کو میں پاری سری دیکھتا ہوں کیونکہ یہ اترہ خند دھارخند اور چتیز گھر کی رچنہ اتل جن نے چھوٹے راجیو کی رچنہ کر کر وکاس کو گتی دینے کے ایکسپریمنٹ کے لیے کی تھی ایکسپریمنٹ کا کیا پر ایکسپریمنٹ کا کیا پرنام آیا وہ پوری دنیا کے لیے بہت مہت پرون ہے اس لیے میں باریکی سے دیکھتا ہوں میں آج بے ججک کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی کے نیتر میں اور پسکر سنگ دھامی کے مکھے منتری کال میں اترہ کھڑ نے سب سے زیادہ پرگتی کرنے کا کام کیا ہے اور یہ پرگتی all around پرگتی ہر چیتر کے پرگتی کئی پرکار کے نئے نئے انیسیٹیو چاہے بھارت کی سیماؤ پر کھالی ہوتی گاؤ پلائن اس کو روکنے کے لیے انیسیٹیو لینا ہو چاہے یاترہ کو سچار روپ سے چلانے کے لیے ویو سائے کھڑی کرنی ہو چاہے انفراش ٹرکچر کھڑا کرنا ہو چاہے انیسیٹ ٹرین پولیس یاں بنانی ہو میں تو آس چکی تھوں تین چھے سال کے اندر تی سے زیادہ پولیسی بنا کر پرابط کرنے کا کام کیا دھامی جی کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو ہر جگہ اچھا destination ملے گا قدرت ہی قدرت ہے دیو بھی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر برست چار مکت ساسن بھی ہے جو investment کے لیے بہت ضرور ہے آج ویس ویس برست چار ویرود دو دن پہلے ہی اکباروں میں ہم نے ایسی تصویرے دیکھی میں تو اچمبیت رہ گیا کسی پارٹی کے سانسط کے گھر سے اتنے سارے نوٹ نکلنا میں ویشواس سے کہہ رہا ہوں اتنے سارے industrialists بیٹے ہیں آپ نے اتنے نوٹ آپ کے جیوان میں نہیں دیکھے ہوں گے شریف بینک کیا کام کرنے والے ٹیزری کے لوگوں نے ہی دیکھے ہوں گے پرانتو آج موڈی جی نیٹوٹ میں پاردر سیتا کے ساتھ وکاس کا ستر جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارے ہیں وہاں جمین پر اترہ ہے زواست وک بنا ہے اور آج موڈی جی نے جس کٹھور تا کے ساتھ برشت آچار کے خلاب کام کیا ہے میں دیش کی جنتہ کو وشواص دلانا چاہتا ہوں کہ برشت آچار کرنے والوں کو بکس نہیں جائے گا کتنا بھی بڑا وقت ہے وہ اس کا دنڈ بھولتے اترہ خند کے اندر ہم نے ایک پار در سی محور اترہ خند سرکار نے دینے کا پریاز کیا ہے میروں دیر ساری سمبھاونا اترہ خند میں پڑی ہے ایک تو راز دانی کے بہت ندیق ہمارا سپیشل روڈ بن جانے کے بعد آپ ڈلی سے دیرادون ڈھائی گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے وشو کے یاترکوں کو یہاں لانے کی شمتہ اترہ خند میں پورے بھارت میں سب سے سانٹ اور سورکش ترائی اگر کوئی ہے تو ہماری دیو بھومی ہے ہمارا اترہ خند ہے اس کی کانون اور ویوستہ پورے دیش میں سب سے کم اپراد دل والے راجیوں میں سے ایک راج اترہ خند ہے اور یہاں پر اہودیوگیق سنگرز جیرو اہودیوگیق سنگرز کے کارن ہردال کے کارن کم سے کم مانو دن کی ستی جہاں پر ہو ایسا راج اترہ خند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیج پولیسی کے تحت یہ پولیسی ڈیون سٹیٹ بھی بن چکا ہے اور میناج موسیقی